بھائی بات یہ چل رہی تھی کہ جو خدا کے منکر ہیں نا جو آخرت کے منکر ہیں وہ اللہ کی نشانیاں صبح و شام دیکھتے ہیں مگر اللہ سے ان کا کوئی ریلیشن بولو نہیں ہوتا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب میری نشانیاں دیکھ رہے ہو نا تم صبح و شام تو مجھ سے کیا کرو محبت کرو دو تین منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں مجھ سے محبت کرو آپ کہتے ہیں کیسے کریں محبت کیا کریں کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں بھائی آپ کو دو کام کرنے پڑیں گے برائیوں کو چھوڑنا پڑے گا اور اللہ کا نام کسرس سے زبان سے لینا پڑے گا میں بتا رہا تھا اللہ کا ذرف بہت بڑا ہے بڑے سے بڑے سیٹھ کو چھوٹی سی گفت دو تو وہ یوں لے کے رکھ لے گا ہے لیکن حدیث میں آتا ہے جو اتنا طاقرور باشا خدا ہے جب کوئی بندہ شدید پیاس میں پانی پی کے کہتا ہے نا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے تو اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے یہ کتنا چھوٹا سا گفت ہے بلکہ گفت ہی نہیں ہے نا آپ نے مان لیا کہ یہ مجھے کس نے پلایا ہے میرے اللہ نے اللہ تیرا شکر ہے کافر یہ کام نہیں کرتا ہندو یہ کام وہ پیے گا اور سہراب ہو جائے گا اور ایک ریپورٹ پیش کرے گا کہ شدید پیاس میں اتنے گلاس پانی پینے سے پیاس بج جاتی ہے اور جب پیاس پانی ہماری باڈی میں جاتا ہے تو بلڈ کو یہ یہ فائدہ ہوتا ہے اور یہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ وارٹر ہماری صحت کے لیے بہت مفید اور مزید ریپورٹ پیش کرے گا اس کمپنی کا پانی پیا کریں اس کمپنی کا پانی نہ پیا کریں اس سے آگے نہیں بڑھے گا مسلمان کو جب پیاس لگتی ہے اور پانی پیتا ہے تو کیا کہتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا کھانا کھاتا ہے پانی پیتا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا شدید بھوک میں کیسا مزا آتا ہے تب ہی میں کہتا ہوں روزے رکھا کرو اس تاریخ کا بڑا مزا ہے جب دسترخوان پر انسان بیٹھتا ہے اللہ کے لیے بھوکا پیاسا ہوگے جب بیٹھتا ہے کتنا مزا آتا ہے اس کھانے کی میں الگی روحانیت ہوتی ہے ہمارے ایک دوست پشاور میں بوڑے آدمی گفشپ ہو رہی تھی ان سے اب تو لوگ آٹو پہ آ گئے میں کہیں بیٹھتا ہوں تو آٹومیٹیکلی چار شادیاں شروع کر دیتے ہیں میں نہیں بھی شیڑ رہا ہوتا شروع تو میں وہاں بیٹھے وہ بزرگ سفید داری والے روس کے دور میں افغانستان میں بڑا جہاد کی ہے انہوں نے تو کسی نے بات چلا دی کہ جی چار شادیاں ہو بابا جی آپ بھی چار شادیاں کرو تو انہوں نے کہا مولی صاحب مزا اللہ نے اس خدا کی قسم صرف دو چیزوں میں رکھا ہے ایسے جذبے کے ساتھ کہانا انہوں نے کہ ہم اپنے آسوں نہیں روک سکے اتنے جذبے کے ساتھ انہوں نے کہا ایک اللہ کی راہ میں لڑنے میں جب خدا کے لیے انسان لڑتا ہے نا اللہ کی راہ میں وہ منظریہ الگ ہوتا ہے اللہ کو کیسا پیار آتا ہے نا یہ بندہ جان ہتیلی پہ رکھ کر میری خاطر لڑ رہا ہے اور دوسرا کہا جب شدید بھوک اور پیاس میں افتاری کا دسترخان لگاؤ اس وقت جو کھانے میں مزا آتا ہے وہ مزا اور اللہ کی راہ میں لڑنے میں مزا اس کے علاوہ دنیا کی کسی تیسری چیز میں مزا نہیں ہے میں نے کہا بلکل صحیح کہا بلکل صحیح افتاری میں بڑا مزا ہے کیسا مزا آتا ہے بھوکا پیاس ویسے بھی آپ بھوک پیاس میں کھاؤ وہ روحانیہ تھوڑی آتی ہے اس میں روحانیہ تھوڑی آتی ہے تو جب کھاؤ جب پیو جب نعمتوں سے لطف اندوز ہو فوراں کس کی تعریف کرو اللہ کی ہے اللہ ہم اس قابل نہیں ہمارے کون سے ایسے عمال ہیں جو ہمیں پیاس میں ٹھنڈا پانی ملے میرے بھائی ہم نے کیا کیا اللہ کے لئے اے اللہ تیرا فضل ہے تیرا احسان ہے تیرے احسانات میں نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں جو تُو ہمیں بھوک میں کھلاتا بھی ہے اور پیاس میں پلاتا بھی ہے اور یہی نعمت کافی ہے اس شکر کا فائدہ یہ ہوگا دپریشن سے نکلو گے میرے پاس بحریہ ٹاؤن میں پلوٹ کیوں نہیں ہے میرے پاس گاڑی کیوں نہیں ہے میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے اوہ بھائی شدید پیاس میں تجھے پانی مل رہا ہے جس دن یہ پانی بند ہوا نا تو سارے پلوٹوں کو تُو بھول جائے گا شکر ادا کر تیری صحت ہے پانی پی رہے تُو بھوک میں تجھے کھانا مل رہا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو بہت بڑی نعمت ہے تھوڑی نعمت نہیں ہے تو بار بار اللہ کا ذکر نماز بھی اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے رکھی یہ شریعت میں اللہ کو پتہ یہ ویسے تو میرا نام لیں گے نہیں کمبخ ہر وقت دکان میں پان میں گھٹکوں میں اور باتوں میں لگے رہیں گے کہ پی ٹی آئی نے یہ کر دیا عمران خان جیل میں یہ کر رہا ہے تو نواز شریف دوبارہ آ گیا تو اب یہ ہوگا یہ ہر وقت اسی میں لگے رہیں گے مجھے نہیں کوئی خوشی عمران خان جیل میں اللہ کے رہے نکل لیا بھائی اور یہ بھی ہے کہ اللہ کرے نواز شریف آگے میں بریک لگ ہو سکتا ہے اس کا مطلب وہ دوبارہ وزیراعظم بن جائے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ واپس چلے جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں میں ایک بات مانتا ہوں بھائی نواز شریف آ جائے یا عمران خان آ جائے جو بھی آئے آئے پاور میں پاورفل آدمی آئے ایک طاقتور آدمی آئے تو اور جو بھی آئے اس سے اتنی نفرت نہ کرو جتنی ہم کر رہے ہیں دیکھو جب تک کوئی وزیراعظم نہیں بنے وہ ایک سیاسی لیڈر ہے جو مرضی کرو جب بن جائے تو ملک کا فائدہ اسی میں ہے کہ سب مانے اس کو چاہے وہ عمران خان ہو چاہے وہ نواز شریف ہو چاہے وہ زرداری ہو جب بن جائے تو پھر اسلام کے حکام کیا ہو جاتے ہیں چینج ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر ملک کے حکمران سے آپ کو لگاؤ نہیں ہوگا میں نے عربوں میں دیکھا ہے جتنے مرضیوں کوئی اپنے بادشاہ کے خلاف ایک لفظ استعمال نہیں کرتا جو غلط پولیسیاں بادشاہ کی ہوتی ہیں علماء بادشاہوں سے بند کمرے میں ملتے ہیں محبت سے ان کو سمجھاتے ہیں اس سے خیر پیدا ہوتی ہے یہ نظام اگر سعودی عرب میں ہونا کہ جو بھی بن رہا ہے دوسرا آگے ٹانگیں کھیچ رہے لانتے کر رہے تو اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو میرے بھائی اس سے ملک کو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا جو بھی آ جائے یار جب آنے کے بعد ہمارا کون ہوگا وہ وزیراعظم ہوگا جب بن گیا تو جو تمہارا باپ جس کو بنا دیا مان لو نا پھر ہمارا باپ ہے بس ملک کو دیکھو میرے بھائی شخصیتوں کو مت دیکھو غلط ہے کسی کو جیل میں بھیج دینا کسی کو جیل سے نکال دینا ہم نہیں مانتے لیکن جب بن جائے تو پھر ملک کو ہم نے کنٹری کو دیکھنا ہے کنٹری کی خیر اسی میں ہے کہ جو آئے گا آئے گا بھئی آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا جو آئے گا تو اس کو ماننا پڑے گا ورنہ ملک کا تو اگر سارے اسی طرح خلاف ہو جائے بھائی ملک کا بڑا غرق ہو رہا ہے تو خیر ہم اللہ نے نماز کو کیوں رکھا ہے میرے بھائی اپنی یاد قائم کرنے کے لئے تو بار بار اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی محبت کی چنگاری دل کے اندر پیدا ہوگی نماز پڑھنے سے پھر اللہ کے لئے روزہ رکھنے سے ذکر کرنے سے ہم تو پہلے زمانے میں بوڑوں کو دیکھتے تھے ہر وقت ہاتھ میں تسبیح ہر وقت ہاتھ میں کیا ہوتی تھی اب کیا آگیا بھائی موبائل میری والدہ کا جب انتقال ہونے کا وقت تھا ایک دو سال تک بیٹھ پہ تھی ہوش آواز سلامت نہیں تھے تو ان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑاتے آٹومیٹیکلی چلنا شروع ہو جاتی سورہ یاسین پڑتے ہیں ان کے سامنے تو جو آیت رہ جاتی آٹومیٹیکلی ان کے زبان سے نکل جاتی کیونکہ زندگی بھر سورہ یاسین پڑھی قرآن پڑھا تسبیح کی اب جو نئی نسل آ رہی ہے نا اب جب یہ بڑھاپے میں کوئی فالج ہوگا یا پرین ہیمری جو گا یا بستر پہ پڑھے ہوئے ہوں گے ہوش آواز چکانے نہیں ہوں گے آپ ان کو سبحان اللہ حضور اللہ کہیں گے ان کی خوبڑی میں آئے گئی نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ان کے سامنے سورہ یاسین پڑھیں گے اگلی آیت آئے گی نہیں آپ جیسے ان کے سامنے ٹک ٹاک کھولیں گے نا مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا اس لیے میں کہتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ سکتے میں ہیں یا سچی مچی میں مرائے موبائل پکڑا دو مردے کے ہاتھ میں بھی موبائل پکڑا ہوگے نا ٹک ٹک چلنا شروع ہو جائے گا وہ تو اتنا موبائل ٹک ٹاک فیس بک انسٹاگرام ہر وقت اسی میں لگے رہنا ان چیزوں نے انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا تو تھوڑا سا اللہ اللہ کہنا سیکھو صبح و شام سو دفعہ لا الہہ الا اللہ کا ورد کر لیا کرو بھائی ڈیجیٹل تصویحات آ رہی ہیں انگلی پہ کر لو سو دفعہ صبح سو دفعہ شام کر لیا نماز کی پابندی کر لی کبھی کبھار نفلی روزے رکھ لی ہے تاکہ یاد رہے کہ ہم بھائی کس کو مانتے ہیں اللہ کے لیے کھانے والے بہت ملیں گے اور اللہ کے لیے تیجے کے نام پہ بھی گیارویں کے نام پہ بھی کھایا ہی جا رہا ہے تو کھانے والے مارکیٹ میں کم نہیں ہیں کھانے سے پرہیز کرنے والے شگر کی وجہ سے پرہیز ہو جائے گا لڈو بھی چھوڑ دیں گے جلیبیاں بھی چھوڑ دیں گے اللہ کے لیے کھانے پینے سے پرہیز کر لو روزہ رکھنے کی عادت ڈال لو نفلی روزہ تو اس پہ اللہ کیا ہو جائے گا کچھ ہو جائے گا اور اللہ ایک وقت کی لذت چھین کے اگلے وقت میں ڈبل لے دیتا ہے روزہ میں ناشتے کی لذت جاتی ہے اور دوپہر کھانے کی لذت جاتی ہے افتاری میں وہ لوٹا دیتا ہے کہ نہیں لوٹا دیتا افتاری میں اللہ وہ ڈبل مزہ دے دیتا ہے کہ چل بھائی تو نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا علاقہ سہری کر کے بیٹھا ہے چھے پراتے گائے تھے سہری میں اور دوپہر کھانا بھی نہیں کھایا تو چل میں تجھے یہ لذت دنیا میں کیا کر رہا ہوں افتاری میں لوٹا رہا ہوں صحت بھی اچھی ہوگی اللہ بھی خوش ہوگا تو کچھ اللہ اللہ کا گھروں میں محول بناو ہم کافر نہیں ہیں میرے بھائی کہ بس چیزوں پر ریپورٹیں پیش کر کے متاثر ہوتے رہیں ہم سب سے پہلے جو ریپورٹ پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے وہ جو قرآن نے پیش کی ہے یہ نعمتیں بنی نہیں ہیں بنائی ہیں کس نے اللہ نے اور وہ تمہارا محسن ہے اس کا تمہیں شکر ادا کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے